اسلام علیکم آج ہم گوگی کے کچن میں بنا رہے ہیں بڑی مزیدار سی چٹکھارے دار وانی کی پھلکی اور آپ اسے پانی کا پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ ہم بیسن لیں گے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا کیونکہ چھاننے سے اس میں جو کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں لمس نہیں پیدا ہوتے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون وان فوٹ ٹی سپون میں نے اس میں میٹھا سوٹا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم لال میرچ پوڑر ڈالیں گے وان ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے وان ٹی سپون وان ٹی سپون بھناوا زیرا ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا اٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے وان ٹی سپون اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی نمک ہاف ٹی سپون اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گون لیں گے اس کو ہم نے نہ بہت زیادہ ہارڈ رکھنا ہے نہ ہی بہت زیادہ اس کو ہم نے تطلا کرنا ہے بیسن ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے ہمیں اس طرح کی ہی کنسسٹنسی چاہیئے تھی اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے سٹیک دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے فرائی کر لیں اب ہم اس میں پانی بنائیں گے جس میں ہم نے پھولکی آئٹ کر دی ہیں وان فورت کپ یہ املی کا پلپ ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ پانی اور اس میں جائے گا یہ دو ٹی سپون ہری چٹنی ہے اس میں میں نے دھنیا کو دینا اور ہری میچ ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا اور ون ٹی سپون اس میں میں شکر ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نمک ڈالوں گی کالا نمک ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں بھنا کھٹا زیرا ایڈ کروں گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چولہ میں نے آن کر دیا ہے اور پائل گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا اور فلیم اپنی میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہماری کھلکیاں جو ہیں وہ جلے نہ اور ان کا اچھا سا ایک خوبصورت سا گولڈن کلار آئے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پھلکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آئل جو ہے میں دوبارہ یوز کریں اس میں میں نے فرائز بنائے تھے تو آپ ایک سے دو یا تین بار آپ فائل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں پھلکیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پھلکیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں میں اس کو ڈائریکٹی اس میں ڈالوں گی کیونکہ جب یہ پانی کھٹا میٹھا اپنے اندر جلس کریں گی تو اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوگا یہ بہت مزیدار ریسپی ہے بارش میں یہ بہت مزیدار ہی لگتی ہے بارش ہو رہی ہے اور یہ مزیدار سی پانی پھلکی بنایاں آپ اسے پانی والے پکوڑی بھی کہہ سکتے ہیں پانی پھلکی بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا گارل شنگ کریں گے تھوڑی سی اس پہ پیاز ڈالیں گے ایک میں نے ہری میچ کٹ کے ڈال دی ہے مزیدار سی پانی پھلکی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اسے ڈشوڑ کر دیا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہی ہے چٹپٹی اور چٹکھارے دار لگ رہی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی موسم میں یہ بہت مزید ہی لگتی ہے آپ نے میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں ایک مزیدار سی نئی لش کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں